کیتلک چرچ کے سربراہ اور مسیحیوں کے رہانی پیشہ پوپ فرانسس نے گزا کے کیتلک چرچ سے تعلق رکھنے والی دو مسیحی خواتین کو حلاق کرنے کی مزمت کی ہے الریبیا اردو کے مطابق پوپ فرانسس نے گزا میں جاری جنگ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ دہشت گردی ہے جس کا شکار ہولی فیملی کی دو خواتین بنی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم امن کے لیے خدا سے دعا کریں دونوں خواتین کو اسرائیلی فوج کے سنائپرز نے اس وقت نشانہ بنایا جب دونوں ماں بیٹی کانورنٹ جا رہی تھی ایک کو نشانہ بنایا گیا تو دوسری سے بچانے کے لیے آگے بڑھ ہی اسرائیل فوجیوں نے اسے بھی گولی مار کر حلاق کر دیا ان کے علاوہ ساتھ افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع مصول ہوئی ہے